نمازِ قصوف کے قیام میں سورة البقرہ جتنی بڑی کوئی سورت یاد نہیں ہو تو کیا کریں اور نماز اگر جلدی ختم ہو جائیں گی اگر اتنی بڑی سورت اگر ہم نہیں پڑھیں گے سوال یہ ہے سرات القصوف جب تک پڑھنا ہے جب تک کہ قصوف یا خصوف سورت گرہن یا چاند گرہن ختم نہ ہو جائیں سوال یہ ہے کہ سور بقرہ جتنی بڑی سورت یاد نہیں ہو تو کیا کریں لیکن سب سے تہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو یہ اکیلے میں پڑھنا ہے یہ آپ کسی امام کے یا کسی حافظ کے پیچھے پڑھیں گے جب آپ کیونکہ چٹ پر سوال ہے تو میں خواتین کے طرف سمجھ رہا ہوں ظاہر سی بات ہے آپ کیا کریں کسی مسجد وغیرہ میں جائیں نماز کے انسان وہیں پڑھیں تو کی با جماعت پڑھنا ہی درست اور افضل ہے یاد رکھیں یہ صحیح بات ہے تو آپ کوشش کریں ایسے امام وغیرہ کیسے چلے جائیں اب اگر کوئی امام وغیرہ ہی ہو اور اس کو اتنی صورتیں یاد نہ ہو تو وہ کیا کریں ملٹیپل نمبر اف صورتیں پڑھیں سوٹے ہی صحیح لیکن ملٹیپل نمبر مور دن ون ایک دو تین اور صورتوں فرق کرنے بسم اللہ پڑھے جیسا رمضان میں سیسوا پارہ جب پڑھتے ہیں امام صاحب تو کیا کرتے ہیں تو چلی صورتیں آتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں اگلی صورت بسم اللہ پڑھتے ہیں اگر کوشش تو کرنا چاہیے تب تک پڑھیں لیکن اگر جلی بھی ختم ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ایکزیکٹلی پریسائسلی گھڑی دیکھ کر تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں ابی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو جب سورج گہن ہوا تو سورج گہن محسوس ہو رہا تھا کہ مزید نبی کھلی تھی تو محسوس ہو رہا ہے کہ اوپر اندھیرہ ہے گہن چال ہوئے جیسے اجالہ ہونا چروہ گیا آپ نے نماز ختم کر دی مطلب گہن ختم ہو گیا لیکن آپ تو صوفیسٹیکیٹڈ مزید انڈرگان میں ہوں گی چھتوں پہ ہوں گی آسپاس سے کہیں روشنی نہیں آئیں گی اپروکزیمیٹلی پڑھے ایکزیکٹلی تو آپ ہو بھی نہیں پائیں گے لیکن ایسی مزید ہے جو کھلی یہ واقعی میں آج بھی تو ایسی بھی نماز پڑھ نہیں جا سکتے جب شروع کرے تو گہن چال ہوئے بلکل محسوس ہو رہا ہے اجالہ کم ہے پورت گہن کی بات ہو رہی ہے اجالہ کم ہے اور سے اجالہ دیجے دیرے بڑھتا جائیں مطلب گہن ختم ہو گیا تو بہر یاد اس طرح سے